بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمیں تو اس فرم جانتا ہوں مموڑن میں کوئی دہی بھی اس میں ایٹ کیا ہے جو میں پکوڑے بناتی تو وہ اس میں تھوڑا سی بھی کسوری مثری ضرور ایٹ کرتی ہوں اس سے بہت اچھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے اور باقی یہ دیکھیں میں نے اپنی افتاری کی تیاری میں نے کر کے رکھ لی ہے یہاں ہرہ دنیا جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس سال میں چھٹنی کا سمان ہے جاں چھٹنی ہماری ختم ہو گئی تھی میں نے پہلے روزے والی دن پیسی تھی یہ دیکھیں چٹنی پہ میں نے پیس تھی ہے اب اس بوتل کے جار میں بوتل میں بھر کے رکھ دوں گی اور اچھا اس کا ڈھکن ٹائٹ لگا دوں گی تاکہ یہ خراب نہ ہو دو تین دن ہماری یہ ایزیلی چل جائے پھر یہ ہے کہ چٹنی مگرہ سب میرے بوتل میں بھر کے رکھ دیتی ہو گیا تھا جی افتاری کا ٹائم پھر میرے ہمارے میں نے جب میرے ساموسے فرائی کر لیے تھے یہ پاپڑا فرائی کر لیے تھے اور باقی تھوڑے بات پکوڑے بس فرائی کر لیے تھے باقی چوہے کہ اب دل نہیں کرتا ہے پکوڑے اور کھانے کو شروع کے روزوں میں تو اچھے لگتے ہیں باقی جب جیسے جیسے رمضان آگے جاتے جاتے ہیں مطلب دل نہیں کرتا ہے روڑیلی بیسز پر تو بلکل اچھے نہیں لگتے ہیں جب ہزبنٹ تو لازمی کھاتے ہیں تو ان کے لیے میں چار سے پانچ دانی فرائی کرتی ہوں پکوڑوں کے بس باقی ہم لوگ تو کوئی نہیں کھاتے تو یہ تھی ہماری سمپل سی افتاری ہم سب چھت پر بیٹھ کے روزہ کھلتے ہیں تو یہ ہے کہ بس ہماری یہ دستہان لگ چکا تھا اور ہم سب افتار کا ٹائم ہو گیا تھا اور ہم لوگ کرنے لگے تھے جب اپنی افتاری یہ افتار سے فاری ہونے کے بعد جوہے میں نے بنا لی تھی چائے یہ کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتی ہے ہماری لیے تو یہ بہت ضروری ہوتی ہے باقی ایک سموسہ بچ گیا تھا وہ میں اوپر لے آئی تھی چھت پی ہم بیٹھ کے چائے پیتے ہیں ہزبن نماز پڑھ کے جب آ جاتے ہیں تو پھر میں چھت پی چلے جاتی ہوں چائے بھائی لے کے ان کے لیے پانی لے کے اور اپنا بسکٹ لے کے پھر ہم آدھی کہ ایک گھنٹہ چھت پری بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم لوگ چھت پری جیسے کھیل کر رہے تھے ہیں اچھا یہاں پہ یہ منیہ کھڑی ہوئی تھی اور یہاں پہ بلی نظر آ گئی تھی ان کو پتہ نہیں کہاں سے بلی کہیں سے آ گئی تھی تو ان کو نظر آ گئی تھی تو وہ بلی کو دیکھ کے ذرا بہت خوشوری تھی مطلب بلی کو بلی سے کھیل رہی تھی تو میں بھی وہیں پہ ہی کھڑی ہو گئی تھی اچھا یہاں پہ اس جنگل پہ تھوڑی لائٹ کم تھی تو اس لیے آپ کو بلی کی آنکھیں دیکھیں کس طرح سے چمک رہے ہیں مجھے تو ڈر لگنے لگا اس کی آنکھوں سے اچھا یہاں پہ لائٹ تھوڑی کم ہے تو اس لیے آپ کو اندھیرہ اندھیرہ سا نظر آ رہا ہوگا کیونکہ چھت پہ جو ہے ایک ہی بلپ جلا ہوا ہے تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں منیاں جہے بلی سے کھیل رہی تھی تو یہ ہے کہ آج کے میرے بلوگ میں آپ کو بلی بھی نظر آئے گی باقی یہ کہ میں تھوڑی دری میں کھیلی تھی اچھا جی یہ تھا میں نے گوش میرے پاس تھوڑا سا رکھا ہوا تھا ایک پاؤ جتنا تھا تو میں نے یہ یخنی بنا لی تھی گوش کی باقی دیکھیں پاکوڑے جو میں نے فرائی کہتے ہیں وہ بھی بچ گئے اب دیلی جو ہے پاکوڑے بچنے لگے ہیں تو اس لیے میری کوشش جو ہوتی ہے کہ میں ایک ہی آلو کا پاکوڑا بناوں کیونکہ ہماری فیملی چھوٹی ہے تو مطلب میں کمی مطلب کوشش کرتے ہیں اب بنانے کی کیونکہ اب جو ہے نا کوئی بھی نہیں کھاتا ہے دیلی بیسس پر پاکوڑے بچنے لگے ہیں تو وہ یہاں میں بنانے لگی تھی جی چامل بنانے لگی تھی کیونکہ روزے کے بعد جو ہے نا روٹی کھانے کا تو میرا بالکل بھی ہڈل نہیں ہوتا ہے ہزبنڈ بھی نہیں کھاتے ہیں بچے بھی نہیں کھاتے ہیں ہم لوگ کی شروع سے پتنی کیوں عادت سی نہیں ہیں ہم میں چامل بنے ہوتے ہیں تو ہم لوگ بہت بہت شوق سے کھا لیتے ہیں ہزبنڈ بھی بچے بھی میں بھی لیکن یہ ہے کہ روٹی وغیرہ کھائی نہیں جاتی ہے سالن بھی جو ہے کہ میں بہت کم ہی بناتی ہوں رمضان میں دو یا تین بار بناتی ہوں اس سے زیادہ میں نہیں بناتی ہوں تو یہ ہے کہ ایک سالن دو دن چل جاتا ہے ایزی لی تو یہ ہے کہ ضرورت نہیں پڑتی ہے جب کوئی کھائی نہیں رہا تو پھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے ہاں کھاتے ہیں تو آپ پھر تو ضرور بنیں گے اچھا یہاں دیکھیں میں نے یہ یخنی جو میں نے بنائی تھی مطلب بوش جس میں وائل کیا تھا وہ یخنی کا پانی جو نا وہی میں نے اسکندر ایٹ کیا ہے میں نے اس میں ایکسٹرالک سے پانی جو نہیں ایٹ کیا ہے اچھا میں نے تھوڑا سے نرم چامل رکھے تھے کیونکہ مجھے تھوڑا سے نرم ہی کھانے تھے ہم لوگوں کو تھوڑا سے نرم ہی رکھے تھے میٹھے لائٹ رکھیں تھی میں نے نا اچھا جی یہ بات لے کر آگئی تھی جی کولڈنگ اور بچوں کو تو بس کولڈنگ مل جائے نا تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے ہمارے بچوں کو بڑے شوکین ہیں کولڈنگ کی اچھا مجھے یہ والی پیپسی بالکل بھی پیپسی والی جو کولڈنگ ہے مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اچھا جی پھر ہو گیا تھا رات 11 بجے کا ٹائم اور میں آپ جمانے لگی تھی دہی میں نے سوچا سہری میں ہم لوگ دہی کھا لیں گے تو یہاں میں نے دودھ کا ایک پیالہ لے لیا تھا باقی ایک چمچ میں نے دہی سمیٹ کر دیا تھا میں اس کو ہلکا سہ ہلاوں گی نیم درم دودھ ہے یہ اور میں اس کو بھی رکھ دوں گی اب سہری میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کیسا جمع ہے کیونکہ پہنی جو ہے ہماری خد خجلہ پہنی جو ہے ہمارے پہلے روزے کو آئی تھی اور وہ آئیے کہ ختم ہو گئی تھی پھر میں نے سوچا میں دہی جمع دیتی ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے ہمیں پھول گئی ہسپنڈ کو بتانا خجلہ پہنی کا بڑنا تو وہ لے آتے اچھا یہاں جی ہو گیا تھا جی سہری کڑائم چھٹی سہری ہے یہ ہماری یہاں بن رہی تھی چائے اور دوسری طرف بن رہے تھے گرمہ گرم سے پراتھے چائے کو اچھا ہم اس طرح دھردے کھولا لیتی ہوں یہ ایک اچھی سے پک جاتی ہے باقی ہماری افتہ سہری میں تین پراتھے ہی بنتے ہیں کیونکہ ہم تین بندے ہی ہیں نبیہ اٹھ جاتی ہے میری بیٹی بڑی نبیہ وہ اٹھ جاتی ہیں وہ بھی آدھا پراتھا کھاتی ہیں بس اور باقی میں اپنا ایک پراتھا لیتی ہوں باقی ہزبن ایک پراتھا لے لیتے ہیں وہ بھی بس ایک ڈر پراتھا کو کھا لیتے ہیں بس ہمارے افتہ سہری میں تین ہی پراتھے بنتے ہیں اور اس کے علاوہ میں زیادہ نہیں بناتی ہوں کیونکہ شروع شروع میں میں نے زیادہ پرادے بنایا تو وہ جو ہے کہ پھر ضائع ہوتے ہیں ویسٹ ہوتے ہیں پھر اچھا جی آج میں نے ہزبن بولنے لگے مجھے انڈا بنا دینا تو یہ کہ میں نے پیاز اور ہری مرچوں میں ہزبن کو انڈا فرائی کر دیا اور نبیہ کہنے لگی کہ مجھے کباب بنا دیجئے گا کباب فرائی کر دیجئے گا تو کباب بنا کر رکھنے سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو فٹا فٹ جھٹ پر سے بس اس کو فرائی کرنا ہوتا ہے آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے سہری کا ٹائم تو بیسے بھی بہت شورٹ ہوتا ہے تو اس سے بس جلدی جلدی میں میں نے ایک پیانڈا فنا دیا تھا پھر اس بھی وقت جب ہم سہری کرنے لگے تھے جب تک نبیہ محادت ہونے گئی تھی اس کے بعد میں نے ان کو کباب فرائی کر دیا تھا تو یہ ہو گئی تھی ہماری سمپل سی سہری پھر آچھا ہم آپ کو دہی دکھا دوں سہری کا ہم نے کر لی تھی اور یہی کے دہی دیکھیں بہت اچھا جم گیا تھا یہ مطلب لسی والا جو دہی ہوتا ہے اگر آپ لسی بنانا چاہیں اس دہی کی تو بہت امیزن لسی بنے گی کیونکہ اس میں پانی بھی ہے دہی کے اندر مثلا دیکھیں کتلے والا بہت اچھا جم آتا ہے یہ دہی یہ دیکھیں کتلے ہیں ہم نے سہری میں یہی کھایا تھا اور یہی کے چینے ڈال کے ہم نے کھایا تھا بہت اچھا میٹھا دہی بن گیا تھا اور اس کے اندر پانی بھی تھا اگر آپ چاہیں تو اس دہی کی لسی بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھی سی بنے کے بن جائے گی اچھا جی پھر ہو گیا تھا میں اچھا میں نے آج دھوئے تھے کپڑے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ جو ہے روزہ رکھ کے آج کپڑے دھوئے ہیں تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ روزہ میں میری بہت بری حالات ہو جائے گی میں مشین لگا تو رہی ہوں لیکن مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا میں نے سوچا میں باقی کام کرتی ہوں تو میں کپڑے بھی دھولوں گی اس میں کیا ہے لیکن باقی ہی جب میں نے کپڑے نچوڑے اس کو میں نے کھنگا لے تو بڑا ہی مشکل ہو گیا مجھے تو روزہ لگنے لگ گیا تھا آج کا اچھا جہاں میں نے لے لیا ہے ایک پاک کھیما کھیمے کے اندر اچھا میں کھیمے کی ٹھکیا بنانے لگی ہوں یہاں میں نے تھوڑی سی اجوائن آئیڈ کر دی ہے کٹی بھی مرچ آئیڈ کر دی تھی اور باقی یہ ہے کہ سابو دھنیا زیرہ جو ہے میں نے ہاتھ سے مسل کے آئیڈ کر دیا تھا ناردانہ ہرہ دھنیا پودینہ اور یہ ہے کہ ہری مرچ ہے ساری چیزیں میں نے آئیڈ کر دی تھی اور یہ ہے کہ میں نے اس کے لئے بیسن دو چمچ بھر کے بیسن ایڈ کر کے اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا تھا دو گھنٹہ کے لئے رکھ دیا تھا ایک گھنٹہ کے لئے رکھ دیا تھا سمجھ لو اور پھر یہ ہے کہ میں اس کی میں نے اس کو اچھے سے مسک مکس کر لیا تھا اور اس دہاں سے دیکھیں میں نے اس کی ٹھکیاں بنا کے جو ہے فز اب بنانا تو فرائی تو مجھے ابھی کرنا ہے لیکن ابھی ہمت نہیں ہو رہی ہے بلکل بھی اور ہزبن جو ہے آج وہ چلے گئے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ افتاری لے کر کیونکہ ان کو آج دوستوں نے مطلب انوائٹ کیا ہے سارے دوست مل کر ایک ایک چیز اپنے گھر سے بنا کے لے آتے ہیں تو یہ ہے کہ پھر وہ سارے دوست مل کے سب ایک ساتھ بیٹھ کے افتاری کر لیتے ہیں تو مطلب ان کی پارٹی ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ ہزبن تو چلے گئے ہزبن نے مجھے پہلی بتا جئے تھا کہ میں شام میں افتار دوستوں کے ساتھ کروں گا تو اس نے مجھے افتاری بنا دینا ایک تو مجھے اتنی تھکان ہو گئی تھی کپڑے وغیرہ دھو کر پھر میں نے یہ افتاری سامیڑ میں نے کٹی اچھا بچوں نے اچھا فرمائش کری تھی کہ اچھا ہمیں فرنچ فرائز بنا دے باقی فروٹ چارڈ بھی میں نے کٹ کر لی تھی تو پھر میں نے آلو وغیرہ سب کٹ کر کے پانی میں بھگو دیئے تھے اور یہ کہ دیکھیں میرا سارا کام جو یہ ہو گیا ہے تک میری پانچ ساڑے پانچ بجے کا ٹائم ہے گا اور باقی ٹکیاں جو بجا بنانی تو مجھے آج ہی تھی لیکن ہمت نہیں ہوئی بنانی کی باقی چھولے بھی دیکھیں میں نے بوائل کر کے رکھے تھے کہ میں چھولو کی چارڈ بناوں گی لیکن بالکل بھی ہمت نہیں تھی بہت زیادہ مجھے تھکن فیل ہو رہی تھی اور یہ کہ روزہ رکھ کے میں نے کپڑے دھوئے تو بہت زیادہ ہی تھکن ہو گئی اچھا یہاں میں ایک کان فلاؤر ڈال رہی ہوں ایک چمچ بھر کے اس سے جوہے پرنچ فرنس جوہے بڑی کرسپی سی ہو جاتی ہے کرسپی کرسپی لگتی ہے اگر آپ نے پر چامل کا آٹا ہے تو آپ وہ بھی اس میں آئٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے پر نہیں تھا تو پھر میں نے اس میں کان فلاؤر اٹ کر دیا تھا اچھا تھی یہاں میں بنانے لگی ہوں چھولو کا سالن سہری کے لیے اور بنا کے رکھ دیتی ہوں جو اگر جس کو بھی کھانا ہو تو وہ کھا لے گا کیونکہ میرے سوسر جو ساس ہے مطلب کھانا کھاتے ہیں اچھا یہ تھی ہماری افتاری آج کی وہ میں نے ساموزے رول تھوڑے سے پکوڑے بنا لیے تھے ہزبینڈ بھی لے کے چلے گئے تھے تھوڑی سے میں نے گھر کے لیے رکھ لی تھی باقی ہزبینڈ کے لیے میں نے پلیٹ بنا دی تھی گھر ان کو باہر لے کے جانے تھی دوستوں میں تو باقی چھٹنی لے گئے تھے یہ والی جو پلیٹ ہی ہزبینڈ کی ہے وہ لے جا رہے تھے تو پھر میں نے سوچا میں ایسی کی ویڈیو بنا لیتی ہوں باقی ہماری افتاری تو پھر وہ رکھی ہوئی تھی ٹائم بھی بہت ہو رہا تھا اچھا جی میں نے ٹیمائٹو پیاس کو بلینڈ کر لیا تھا اور مجھے تھوڑا سا بالکل سالن بنانا تھا ایک پلیٹ کے برابر کیونکہ کوئی کھاتا نہیں ہے رکھا رہتا ہے گا اس لیے بس مجھے ایک پلیٹ ہی سالن بنانا تھا تو میں نے ایک پیاس بہرہ بلینڈ کر دی اور اس کو میں نے پوائل ڈال کے اور جوہے پیاس اور ٹیمائٹو کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا اس کے بعد جوہے میں سارے بیسک مسالے اپتا کلسن کا پیاس چھل دی میرے سے دھنیا نمک سب ڈال کے جوہے اس کا اچھے سا بھول لوں گی مسالے کو ایک دو پھٹ پانی ڈال کے بھول لوں گی اس کے بعد میں نے تھوڑا سے بلکل چھولے ایک مٹھی کے برابر اس میں اٹھ کیے تھے اور جو چھولے میں نے چھولے بھول کر رہے تھے وہی یخنی چھولے کا جو ہوتا ہے وہی پانی میں نے اس کا اٹھ کیا ہے آدھر لاز اگر تھوڑا سا ہی مجھے ایک پلیٹ کے بارے قریب سالن بنانا تھا باقی دیکھیں جب تک میرا سالن میں نے ریڈی کیا وقت میری چائے بھی ریڈی ہو گئی تھی اور باقی ہزبینڈ کے دوستوں نے اچھ پارٹی کری تھی افتار پارٹی تو اس میں یہ بریانی بھی تھی اور باقی یہ کہ حلیم بھی لے کر آئے تھے ہزبینڈ لیکن افتار کے بعد زیادہ بھوک نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم نے بریانی ہی گرم کر لی تھی اور فرحالیم رکھ دیا تھا کل گرم کر دوں گی بچوں کو اچھا سوڑ سے فوڈ چارٹ یہ بچ جاتی ہے دیلی تو یہ کہ پھر میں رات میں گیارہ بچ ساڑے گیرم کھا لیتی ہوں پتہ دوسرے دن تک اس کا ذائقہ بلکل چینج ہو جاتا ہے اور پھر کالی اس کا رنگ بھی مطلب بلیک بلیک سا ہونے لگ جاتا ہے اچھا جی رات اقیب میں بارہ بجے کا ٹائم تھا اور میرا دل کر رہا تھا میں لیمکہ پینوں پیوں تو پھر میں نے اپنے لیمانگوالیا تھا اور پھر میں نے رات پر یہ انجوائے گئے اچھا جی آج کا بلوگ مرے جہی تھک تھا مجھے اپنی دعا میاں تکیے گا تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ